آجی مقبول حسین ڈکوسا اور منڈی شاہ جونہ اے زاکر ساندے کو پہنچ گئن پاکستان دا مشہور نوہ خان جناب مزر علی بٹی صاحب وہ بھی پہنچ گئن انشاءاللہ مجلس تو فورند بعد ماتمی جلوس بھی برامہ دوسری بسم اللہ موسیقی 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 اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل و نقدہ تنبیل لسانی یفقہ و قولی اللہم ربی زدن علماء اللہم ربی زدن علماء اللہم ربی زدن علماء الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین اب القاسم محمد اللہم ربی زدن علماء محمدل مصطفی و علی آلہ و اولادہ علی صدق والصفاء والوفاء قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرحان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تک اللہ ربطہو علیہ الوسیلہ ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ و ملائکتہو اللہ و ملائکتہو اللہ و ملائکتہو جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں ہے باواز بلند ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے باواز بلند ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے سپیکر روکتہو درود کو عربی میں سلوات اور سلوات کو اردو میں درود کہتے ہیں جس کو درود آتا ہے وہ درود پڑھ دے جس کو سلوات آتی ہے وہ سلوات آتی ہے ماشاءاللہ بڑی مقبول اور منظور مجلسِ ازا نقوی برادران کی محنت سال کی مالک اپنی بارگاہ میں درجہِ قبولیت عطا فرمائے دور و نزدیک سے جتنے محبانِ اہلِ غیت شیعہ سنین و جوان مائے بہنِ بیٹیاں بزرگ تشریف لائے ہیں مالک ان کے آنے کا صدقہ ان کے دین و دنیا کی برشانیوں کا دور فرمائے خصوص بن خصوص مالک اکبر خالق اکبر اس علاقہ کے شیعہ سنین محبانِ اہلِ بیت کو سلامت تاکیامت فرمائے دعا گو ہوں جو بیمار ہیں مالک انہیں شفاہ عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد نزین عطا فرمائے کافی ساری دعاوں کا کہا گیا ہے جس نے بھی دعا کے لئے کہا ہے مالک اس کی پریشانی دور فرمائے خصوص بن خصوص ہر مومن کا ہر ماتمی کا ہر ازادار کا ہر شیعہ کا ہر صحیح العقیدہ اہلِ سنت کا لازم و واجب و فرض ہے اس دعا کے اوپر آمین کہنا کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی کے آخری بیٹے کو ازنِ ظہورہ تعافی دعاوں کی قبولیت کے لئے ایک مرتبہ سینے کا زور لگا کے باعوازِ بلند درود پڑھ دیجئے اب اب آپ جانتے ہیں کہ آج کی مجلس بابا سینے نجم عبادشاہ جی بابا سینے عقیل عبادشاہ جی سرکار کی محنت ہے مالک قبول کرے کوئی ذاکر بھی یہاں پہ ایزِ ذاکر نہیں آیا کیونکہ ان بھائیوں کا پیار ہے اور سارے یہاں پہ خود بانی بن کے تشریف لائے ہیں لیکن ان کی مرضی تھی کہ مجھے اس وقت پڑھانا ہے لہٰذا میں پڑھنے کے لئے کھڑا ہو گیا ہوں اب کوشش کروں گا کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں چھپا ہوا یزید باہر میکان سے مجھے حکم تو کافی سارے ملے ہیں آپ نے یہ پڑھنا ہے آپ نے وہ پڑھنا ہے لیکن دورانِ خطبہ قرآنِ مجید برحانِ رشید کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرفہ حاصل کیا ہے وہ آیت جو بچے بچے کو اور اہل سنت کے ہر عالم کو زبانی یاد ہے جو قرآن کی چھپی ہوئی آیت ہے چھپی ہوئی آیت نہیں ہے انشادِ خداوندی ہے یَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُتَقُ اللَّهِ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو وَبْتَهُوا الْيَحِ الْوَسِيلَةِ اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو کتنا سادہ سا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے گوشت گزار کیا ہے یہ آیت عقیدہِ وسیلہ کو واضح کر رہی ہے جو کہ اہلِ سنت اور اہلِ تشریف دونوں گھروں کا مشترکہ عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ ہے وسیلہ جس کو اہلِ سنت بھی مانتے ہیں اور اہلِ تشریف بھی مانتے ہیں خدا آپ کو سلامت اکیام درکھیں لیکن یاد رکھئے گا اللہ رب العزت نے ہر بندے کو وسیلے کا حکم دیا ہی نہیں آیت کی ترتیب بتا رہی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا پہلے تذکرہ ہے ایمان والوں کا آگے ہے تقوی پھر ہے وسیلہ یعنی کہ وسیلے تک بھی ڈریکٹ جانے کے لیے بندے کو ضرورت نہیں پہلے ایماندار ہونا پڑے گا پھر متقی ہونا پڑے گا پھر وسیلہ کام آئے گا جو اللہ نے بنایا ہے اور تم لوگوں نے تلاش کرنا ہے وسیلہ تلاش کرنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے اور متقی ہونے کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے اور ایمان والا ہونے کے لیے کل ایمان کو ماننا ضروری ہے خدا آپ کو سلامت اور قیامت رکھیں پہلے بسم اللہ ایمان والے پھر متقی پھر ہے وسیلہ جو وسیلے کا منکر ہے نہ وہ متقی ہے نہ وہ ایماندار ہے جو ملہ محجد کا سبی کر کھول کے کہے کہ وسیلہ نہیں ہونا چاہیے وسیلہ نہیں ماننا چاہیے وسیلے کا کوئی وجود نہیں اس بندے کے ساتھ آپ کا بحث کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے سمجھ جائے کہ نہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے نہ اس کے پاس تقوی کی دولت ہے نہ سنی وسیلے کا منکر ہے نہ شیعہ وسیلے کا منکر ہے لورا والی کا اجتماع شیعہ سنی محبانِ اہلِ بیت میری آنکھوں کے سامنے تشریف فرما ہے ویڈیو کیمرے سے ویڈیو بن رہی ہے چونے ہوئے لوگ میری آنکھوں کے سامنے وہ لوگ ہو جن کو میں پاکستان کے بڑے بڑے جلسوں میں دیکھتا ہوں تمہارے لئے دعا کرتے ہوئے اس ویڈیو کیمرے کے اندر اپنی بات ریکارڈ کروانے کی خاطر اس ویڈیو کو جو دیکھ رہا ہے اسے قیامت تک کا وقت دیتے ہوئے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جا تجھے اجازت ہے جا کے جماعتیں دیکھ ٹولے دیکھ فرقے دیکھ مذہب دیکھ عقیدے دیکھ مسجدے دیکھ مدرسے دیکھ زمانے کے اندر تجھے وسیلے کا منکر وہ ہی لگے گا جو ابو طالب کا منکر ہے بسم اللہ بسم اللہ سعودہ چلیں گے بسم اللہ بسم اللہ خدا آپ کو سلامتہ قیامت رکھیں وسیلے کا وہی منکر ہے جو حضرت عمران کا منکر ہے جنہوں نے خصوصی طور پر حکم دیا تھا کہ علی کے بابا کا قصیدہ پڑھنا ہے انہوں نے اسی لئے حکم دیا تھا کہ جھوٹے چوہدری کی تاریف بیان کریں تو چوہدری راضی ہوتا ہے سچے علی کے باب کی سچی تاریف بیان کریں گے تو علی راضی ہو جائے گا خدا آپ کو سلامتہ قیامت رکھیں وسیلے کا منکر جناب عمران کا منکر ہے لیکن یاد رکھنا زمانے کے اندر اتنے اللہ کے منکر نہیں جتنے نبی کے منکر ہیں اتنے نبی کے منکر نہیں جتنے علی کے منکر ہیں اتنے علی کے منکر نہیں جتنے حضرت عمران کے منکر ہیں تسلسل ٹوٹ جاتا ہے لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ حالات کے مطابع گفتگو کر سکو خود سوچئے کہ اللہ کے اتنے دشمن نہیں جتنے نبی کے دشمن ہیں نبی کے اتنے دشمن نہیں جتنے علی کے دشمن ہیں علی کے اتنے دشمن نہیں جتنے ابو طالب کے دشمن ہیں جاؤ اس بات بھی سے لے کے آخری بندے تک فیصلہ کرو جس کے بیٹے کے دشمن کو حرامی کی سند ملتی ہو جس کے بیٹے کے دشمن کو درود پڑھئے باوازیں بلند ماشاءاللہ جلسہ بھی ملکی ہے اور ساؤنڈ بھی ملکی ہے سنگید والے ماشاءاللہ ہیں تو ہمارے بھائی پورے ملک میں ان کا نام ہے مالک انہیں سلامت اور قیامت رکھے آپ اسے مینج کریں کسی طریقے سے یہ ویڈیو والی لائٹ بند کرتے ہیں درہا مہربانی ہوگی اچھا یہ الادہ ہے یہ الادہ ہے بس جب سے یہ الادہ الادہ ہوئے ہیں اسی وقت سے پھر کچھ نہیں ہوگا آپ الادہ الادہ ہو کے نہیں آپ بھی ملکے ایک مرتبہ سلوات پڑھتے ہیں سوچنے والی بات ہے کہ جس کے بیٹے کے منکر کو حرامی کی سند ملتی ہو اس کے باپ کا دشمن کس مرتبے میں فائد ہوگا سوچنے والی بات ہے اگر علی کا دشمن حرامی ہوتا ہے تو مللہ بندہ بست کر ابو طالب کا دشمن تو پھر حرامیوں کا سردار ہوا نا لیکن دنیا ابو طالب کی دشمن ہے مادرت کے ساتھ جو سید بیٹھے ہو تمہارے دادا کی وقالت کر رہا ہو ابو طالب کی دشمنی کے اندر میڈیا کام کر رہا ہے حقیم ادرخان صاحب کلم کام کر رہا ہے کتب کام کر رہی ہے جماعتیں کام کر رہی ہیں دو ٹرے کا مللہ چھوٹے بھائی کی شلوار بہن کے بڑے بھائی کی کمیز بہن کے دشمنی ابو طالب پہ تلا ہوا ہے زاکری دنیا کے بیتاج مادشاہ میرے پیچھے تشریف فرما ہے کچھ ابرتے ہوئے ستارے ہیں کچھ شاند اور ستارے ہیں مالک نے سلامتہ کے آمد رکھے ان سے دعائیں لیتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں نے زمانے کے اندر نکاح کر کے دیکھی کہ آخر وجہ کیا ہے دنیا اتنی ابو طالب کی دشمن کیوں ہے جس کو دوسری مرتبہ بیوی سالن نہیں دیتی وہ بھی مسجد کے ممبر میں بیٹھ کے ابو طالب کی دشمنی تول رہا ہے آخر یہ دشمنی ابو طالب چلی کہاں سے ہے جب میں نے نتیجہ تلاش کرنے کی کوشش کی خان تکی خان خدا آپ کو سلامتہ کے آمد رکھیں نتیجہ تلاش کرتے 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 میں اس نتیجے میں مہنچا کہ ابو طالب سے دشمنی کی تدہ مکہ سے ہوئی گھر بھی ابو طالب کا تھا اسلام کی پہلی دعوت تھی شیعوں کے بچے بچے کو بتا ہے اہل سنت کے جوانوں کو پتا نہیں کیوں بتانے انہیں بتاتا کوئی نہیں بتاتا کیوں نہیں بتایا تو روٹی بند ہو جائے گی سیدو تمہاری عزت کی قسم مجھے روٹی کی فکر نہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے علم میں اضافہ ہو جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے عزت میں اضافہ ہو جو جن کے باس کاغذ کلم ہے نوٹ کرنا شروع کر دو جاؤ جو ساکر یہ چاہتا ہے مجھے چار دنوں میں بخت لگے وظیفہ میں بتاتا ہوں اگر بخت نہ لگے جو سزا چور کی وہ سزا سلطانی کی جو رزق میں اضافہ چاہتے ہو جو علم میں اضافہ چاہتے ہو جو شہرت میں اضافہ چاہتے ہو جو علم میں اضافہ چاہتے ہو جو حصد میں اضافہ چاہتے ہو اور کچھ نہیں دن میں پانچ بتا دن میں پانچ مرتبہ دشمن سہرہ پہ لانت کیا کرو حصد بھی جائے موسیقی ملکے ملکے سیزادہ جب میں نے غور سے دیکھا یہ دشمنی کہاں سے شروع ہوئی تو دن تھا دعوت زولہ شیرہ کا زفرشاہ جی دعا کی دئیے گا شیعوں کے بچے کو کھڑا کرو نا یہاں پہ اسے پوچھو دعوت زولہ شیرہ کیا ہے وہ ساری تاریخ بتا دے گا اچھو یہ بڑا فیدہ ہے شیعہ قوم کے بچوں کو امام بھی یاد ہے امام کے قاتل بھی یاد ہے اہل سنن کی مساجد سے نہ امام بتا جاتے ہیں نہ اماموں کے قاتل بتا جاتے ہیں اس لیے کہ قاتل بھی رضی اللہ ہے امام بھی رضی اللہ ہے اس میں نراض ہمیں والی کیا بات ہے سچی بات ہے خریب بات ہے میں حیران ہو گیا کل ایک کتاب پڑھ کے مجھے ایسے ایسے بندے لعنت اللہ کی لسٹ میں نظر آئے جنہیں میں اکثر رضی اللہ کہا کرتا تھا شیعہ کے بچے کو یہی ہے کہ دھون راضی ہو مکامے پر یہی ہے کہ دھون راضی ہو جو کتنا سوش نظیب ہے کہ جو سیرے دھون راضی ہو جس جس سے کہو ہم مالے گے رضی اللہ مگن شرط یہ ہے کہ جناب پکو نہیں سارا ملک کٹھا ہوئے تھے درود ہیں جو پڑھی تھے جو میں تسی پہ پڑھ دیا ایسے نہیں آنکھیں بند کر کے سینے کا زور لگا کے جناب سیدہ تیبہ تاہرہ آبیدہ ساجدہ راکیہ صدیقت القبرا فاطمہ تو سہرہ بی بی میں باوازِ بلند سالوہ دن تھا دعوت از الاشیرہ کا اسلام کی پہلی دعوت تھی ٹاپک ذہن میں ہے کہ ابو طالب سے دشمنی کی ابتداء کب ہوئی بواہ تو فرمارے ہیں سرکان ابو طالب سے دشمنی کی ابتداء کب ہوئی دن تھا دعوت از الاشیرہ کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا بلا اقربین کو اور بلا کے انہیں ڈرا اللہ کے نبی نے بلایا کس کے گھر میں نہیں رکھ رہا ایک بیٹ اگر میں بات غلط کروں تو آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے اگر میں بات صحیح کروں تو آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے حسنے والی بات نہیں غلط پہ ایسے ایسے کرتے ہیں صحیح پہ ایسے ایسے کرتے ہیں اگر بات غلط ہو تو ایسے ایسے کر دینا تاکہ مجھے پتا چل دے تمہارا میرا اتفاق نہیں ہونا کس کے گھر میں بلایا اللہ کی پہلی دعوت کے موقع پہ ہاں اللہ کے گھر میں نہیں حضرت ابو طالب کے گھر میں کیونکہ شیعوں کے بچے بچے کو بتائیں میں انہیں تو بتائی نہیں رہا نیتی آل سنت کو سمجھا رہا ہوں انہیں بتا رہا ہوں تاکہ انہیں پتا چلے علی کے بابا کا کیا مقام ہے بلایا کس کے گھر میں اللہ کے گھر میں اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ کیوں نہیں ہوا اصول یہ ہے کہ جس کی پارٹی ہو اس کا اپنا سیکٹری ایڈ ہو پارٹی ہے توحید کی جلسہ ہے اللہ کی وحدنیت کا اللہ کا اپنا سیکٹری ایڈ مجود ہے بیت اللہ سفر شاہ جی جو بنایا ہے اللہ کے نبیوں نے لیکن اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ اللہ کے گھر میں نہیں ہوا کس کے گھر میں ہوا علی کے بابا محمد کے چچا ابو طالب عمران کے گھر میں ہوا میں نے تاریخ سے سوال کیا وجہ کیا ہے آگے سے جواب ملا اس لیے کہ اللہ کے گھر میں کبزہ ہے خیروں کا وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں بوت اگر اللہ کا نبی وہاں کھڑے ہو کے توحید کا اعلان کرے تو تقاضہ ہے توحید کا فوری طور پہ بوت توڑنے پڑیں گے اگر محمد فوری طور پہ بوت توڑے مکہ میں لڑائی شروع ہو جائے گی اللہ نے اپنی روٹین بدلی جلسہ وہاں رکھا جہاں بوت نہیں تھے ملا بات واضیہ نہیں ہو گئی کہ رحمان کے گھر میں بوت تھے عمران کے گھر میں بوت تھے بسم اللہ حیداری کس کے گھر میں بوت تھے رحمان کے گھر میں عمران کے گھر میں بوت نہیں تھے بسم اللہ دعا کیجئے گئے چملے کے اوپر میں رکھا ہوں خود ایک منٹ کے لیے اگری مدرخان صاحب میرا ضمیر مجھ پہ لانت کرے گا اگر میں یہ نہ بتا کے گیا کہ خرچہ کس کا تھا مولانا محمد عباس رجی صاحب مجھ سے بہت پہلے پڑھ گئے ہیں انہوں نے بھی اس بی بی کا تذکرہ کیا تھا جس کا خرچہ ہوا ہے اسلام کے اوپر ان کے بعد بھی اس بی بی کا تذکرہ ہوتا رہا کونسی بی بی جناب سیدہ ختیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ ملیقت العرب حسنین کی دانی خدا کی قسم اس بی بی کا خرچہ کتنا خرچہ اسلام پہ خرچہ ہی اس بی بی کا ہے دوسری بیویاں اسلام کے خرچے پہ بلی ہیں اسلام ختیجہ کے مال پہ بلا ہے نبی کی اس پیاری بی بی کا تذکرہ ملہ کم کرتا ہے کیوں دشمنییں سہرہ کے اندر لوگوں کو اور بیویاں نبی کی یاد ہیں نجانے یہ بیوی نبی کی کیوں بھول گئی ہے اور بھولائی لوگوں نے صرف اس لیے ہے کہ یہ شیعوں کے تذکرے میں زیادہ ہے شیعوں کی زد میں آ کے اس بی بی کا کردار مت بھولو جو حسنین کی نانی ہے نبی کا حرم ہے سیدہ کی ماں ہے آگے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا شیعوں کی زد میں آ کے بھولا دیا ہے اس لیے تو سلطانی ماتہ پیٹ کے کہتا ہے سرکار سے محبت بھول گئے وہ عجرِ رسالت بھول گئے ایک گارِ ہرہ یاد رہا اور بسترِ حجرت بھول گئے ایک گارِ ہرہ یاد رہا اور بسترِ حجرت بھول گئے کب مالِ غنیمت بھول سکے حیدر کی انعیت بھول گئے خیروں کو نبی کا راوی کہا حیدر سے روایت بھول گئے من کنتو مالا سنتا لیا پر حکمِ رسالت بھول گئے ام اللہ تیرے اوپر خدا کی لانت ہو تجھے کعبے کی فضیلت یاد رہی حیدر کی بھول گئے بسم اللہ جنابِ خطیجہ جنابِ سیدہ کا خرچہ جنابِ سیدہ کا اسلام کی پہلی دعوت کھار کس کا سارے بولو سمیوں کو بتا دوں ابو طالب نام نہیں ہے اسم ہے عمران قنیت ہے ابو طالب علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سورہِ آلِ عمران اسی بادشاہ کے نام کے اوپر ہے خدا تمہیں سلامت رکھے خدا تمہیں سلامت رکھے سورہِ آلِ عمران اسی بادشاہ کے نام کے اوپر ہے قرآن کی یہ سورہ سورہِ آلِ عمران خرچہ جنابِ سیدہ کا کھانے والے چالیس بندے دشمنی ابو طالب کی اتدا کب ہوئی توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا کھانے والے چالیس بندے آئے کھایا اچھا بھئی بولے صرف وہ ہی ہیں جنہوں نے تاریخ پڑی ہے یا جنہیں پتا ہے دوسرے بندوں کو شاید پتا تھا جان کے چھپ رہے ہیں انہیں پتا ہوتا تو میرے ساتھ بولتے ضرور آئے کھایا چلے گئے جب یہ کھا کے جا رہے تھے جملہ سننا خدا کے لئے انہیں جانے کا اشارہ کس نے دیا شیطان نے سفیان سے کہا سفیان نے لہب سے کہا لہب نے اتبا سے کہا اتبا نے شہبا سے کہا شہبا نے چہل سے کہا اٹھو چلیں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہوا یہ اٹھ کے دفعہ ہو رہے تھے جب یہ اٹھ کے جا رہے تھے نبیر احمد نور مجھے سما کا انامدار تاجدار مدینہ راہتِ قلب و سینہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے ہوئے دیکھا حیران ہو کہ مصطفیٰ نے اپنے چچا کے چہرے کی درف دیکھا چچا ابو طالب نے محمد کی آنکھوں میں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا مسکرا کے کہا محمد تو کوئی پریشان ہے میں ابو طالب موجود ہونا اتنی بات کہہ کے حضرت ابو طالب نے جانے والوں کو آواز دے کے کہا او جانے والوں کل پھر آنا پھر کھلاؤں گا کھانا سوک ہے نا کل پھر آنا پھر کھلاؤں گا انہوں نے جاتے جاتے انشارہ کیا کس کس نے اشارہ کیا میں بار بار نام نہیں لینا چاہتا اس لئے کہ ممبر پاک ہے بندے پھلید ہیں یہ بات سچی ہے پورا اوٹ کے ساتھ ساتھ دودھ بھی ختم ہو گیا تھا اگلے در پھر انتظام کیا گیا یہ آئے کھانا پکنے سے پہلے بندے ہوں دے نا انہوں چاہوں دے ہجے لنگر پکیا ہی نہیں ہوں دہتے پہلوں آ کے بہر جان دے نا لیکن یہ لنگر تو بنو حاشم کے سہن کا تھا تو کھانے والے بھی بھوکے عرب کے تھے جن کے اندر اتنی بھوک تھی کھانے پہ آتے تھے تو گھوڑے کھا جاتے تھے تاریخ ہے میں کیا کروں تاریخ ہے مجھے پڑھنا پڑھے گا تاریخ کے اور آگ چھپاؤں گا تو لانتی بن جاؤں گا یہ آئے دوسرے دن کھایا چلے گئے اگر یہ جملہ میں شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہوں مالک مجھے غرق کر دے اگر میں آل محمد کو رازی کرنے کے لیے کہوں تو آل محمد میرے بخت کو چار چاند نہیں چودہ چاند لگائے لیکن آل محمد کی تاریخ سن کے جو علی اور ولی اللہ پڑھنے والا چاند بوجھ کے چپ کر کے بیٹھا رہے اسے یا وہ جانے اور آل محمد جانے تیسرا دن آیا یہ پھر آئے کھایا کھا کر پھر جانے لگے حضرت ابو طالب کو جلال آیا جلالت ابو طالب کی آواز باہر نکلی حضرت ابو طالب نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا او اتباہ او شہبہ او جہل او سفیان تین دن ہو گئے آتے ہو کھاتے ہو دفعہ ہو جاتے ہو تمہیں پتہ نہیں میرا محمد تمہیں کیوں بلاتا ہے اتنی بات کہہ کے حضرت ابو طالب نے سفیان کا کاندہ پکڑ کے نیچے بٹھایا رحمان کے خلیفے کا ہاتھ پکڑ کے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے حضرت ابو طالب نے اعلان کر کے کہا کہ یا محمد یا مولائی یا سیدی بلگ ماں انجلہ علیکم اٹھ مرے مولا اٹھ مرے سردار کہے جو رب نے تجھے کہا ہے اللہ کو ادا پڑی پسند آئی کہا ہر جزاول احسان اللہ احسان احسان کا بدلہ احسان ہے تُو نے آج کافروں کے مجمع میں میرے محمد کو مولا کہا ہے میں کل حاجیوں کے مجمع میں تیرے علی کو مولا دے سارے سارے ملکے ہائی داری سارے بیٹھ گئے زفر شاہ جی میں اپنے ٹاپک کے اوپر ہوں کہ دشمنی ابتدا ابو طالب کی دشمنی سے ابتدا کب سے سارے بیٹھ گئے چپ کر کے کہا میرے محمد کیسے یا محمد یا مولائی یا سیدی بلگ میرے مولا تعریف کر تبلیغ کر جو رب نے تجھے کہا ہے نبی نے خطبہ پڑا پرشان ہو گئے ہو سنتے نہ تو مرتے کوئی بندہ سیناتے ہو مولوی سیفچارہ میرے برگا تے ہائی دیشارہ کھو تو نبی ناسی ساری رات تقریر کردھا رہا کردھا رہا کردھا رہا صبح آئیوں نے کہا کوئی بیٹھے ہیں انہیں کہا جی ایک بندہ بیٹھا انہیں کہا تُو بڑے ہی چنگا ہے میرے سنل بیٹھا انہیں کہا نہیں میں مسید مطالہ مارنا ہے گھان جا اٹھ کے جانا چاہتے تھے اللہ کے نبی کے چچا نے جانے نہیں دیا بیٹھ کے سنتے رہے اے تمام حجت ہو گئی اللہ کی توحید موج گئی کر کچھ سکتے نہیں تھے کرتے کیا جو کام ابو طالب نے کیا ہے نبی کے صحابہ نے وہ کام نہیں کیا میں اہل سنت مائی کی اوپر کھڑے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جو کام ابو طالب نے کیا ہے وہ نبی کے کسی اور صحابی نے نہیں کیا پچھلے دنوں مجھے ایک مولوی کا فون آگیا ابو طالب کی شان زیادہ ہے یا فلاں صحابی کی شان زیادہ ہے میں نے کہا وہ نبی کی صحبت میں بیٹھا ہے تم اس لئے اسے نبی کی شان کے بعد اس کی شان بیان کرتے ہو کہتے ہیں ہاں میں نے کہا ایمانداری سے بتا جو نبی کی صحبت میں بیٹھا ہو اس کی شان جیسا کوئی نہیں اور محمد اس کی صحبت میں بیٹھا ہو اس کی شان کے برابر کون ہو سکتا ہے چملہ سننا خدا کے لیے کر کچھ نہیں سکتے تھے جو کام ابو طالب نے کیا کوئی اور صحابی نہیں کر سکا کیوں حفاظت مصطفیہ نبی نے حجرت کب کی جب حضرت ابو طالب نے آنکھیں بند کی جب تک ابو طالب زندہ رہے نبی مکہ میں رہے ادھر ابو طالب کی آنکھیں بند ہوئی محمد نے مکہ چھوڑا کیا مطلب جب سارے صحابی بھی ملک محمد کو نہیں بچا سکتے تھے اکینا علی کا بابا محمد کو بچاتا رہا تب سے سنی انہوں نے خدا کے لیے حضرت عمران کی دشمنی کے اندر مت یہ بھول جاؤ کہ کہیں محمد کو عمران بچاتا رہا اور کہیں محمد کے دین کو عمران کی پوتی بچاتا رہا سمیر میں آئی تھی یہ دشمنی کہ محمد کی حمایت کرتا ہے ابو طالب محمد کو مارنے سے پہلے ابو طالب کو مارو حقیم مذرکان صاحب کربلا کا نتیجہ یہی نکلا ہے کربلا میں جتنے آئے تھے نا وہ دشمنی زہرہ کے اندر دشمنی ابو طالب کے اندر وہاں کٹھے تھے کہیں ابو طالب نے بچایا اور کہیں ابو طالب کی اولاد کا بچہ بچہ ابو طالب بن کے میدان میں بچاتا خدا تمہیں سلامتہ کے آمد رکھیں میرا دل چاہتا ہے شام ہو رہی ہے زیادہ لمبا مسحب نہ پڑوں مسحب کی دنیا کے بہت بڑے مسحب خان علاقت آباد زہیر خدا سلامت رکھیں مومنین باتیں کرتے ہیں کہ جس نے آمد بخش بھٹی کو نہیں سنا اس کی آواز کے اندر وہ درد ہے بزرگ زاکری کا میرے بھائی کو مولا زندگی دے خان تکی خان بلوچ میرے دیگر بھائی بیٹھے ہیں نشانیاں ہیں یہ بزرگوں کی مسحب انہوں نے پڑھ لیں لیکن میں نے مسحب نہیں پڑھنا میں نے اہل سنت کو بتانا ہے حکیم صاحب کہہ رہے ہیں میں زیارات پہ گیا میں نے جا کے وہ جگہ دیکھی جہاں پہ تینوں بہنہ بہنے ستر قدموں پہ کھڑے ہوگے بھائی کو قتل ہوتے دیکھتی ہیں میں نے یہی اہل سنت کو بتانا ہے کیونکہ انہیں بتاتا کوئی نہیں اہل سنت بھائیوں دس محرم کو تمہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حسین قتل ہو گئے قتل حسین سے بڑا دکھ ہے علی کی بیٹی کا دربار جانا ہائے ضرور کہنا جس کی پسلی میں دل اور دل میں قبر حسین ہے نا وہ شیعہ سنی وحابی دیوبندی تفریق میں ٹھاکے ہائے ضرور کہے گا قربلا کے اندر جتنے ظلم ہوئے ہیں نا ان ظلموں کو کٹا کیا ہے اہل سنت کے ایک رائٹر میں جس کا نام ہے عبداللہ مصر کا رہنے والا ہے حکیم صاحب اس نے پی ایچ ڈی کی ہے مقدل کے اندر ہونے والے ظلموں کے اوپر پی ایچ ڈی کا سارا مقالہ لکھ کے اس نے آخری صفحہ بھی ایک بات تحریر کی ہے نہ وہ بات سنا کے تمہاری آنکھوں سے آنسوں کا سہلاب نکال کے سیدہ کے رمال پہ وہ لگوا کے حسین کے زخموں پہ لگوانا چاہتا ہوں کوشش کرنا کہ نبی کی بیٹی رمال پہ آسوں لے کے جائے یہ کہتا ہے جتنے مقدل حسین کے اندر کربلا کے اندر حسین پہ مقدل میں ظلم ہوئے ہیں نا اس سے کئی درجہ زیادہ ظلم ہوتے پر علی کی بیٹی دربار نہ جاتی خدا تمہیں سلامت رکھیں اور جو رو پڑے ہو جن کی آنکھوں سے آنسوں آگئے ہو شیعہ ہو چاہے سننی تمہاری اپنی مرسل خدا تمہیں سلامت اور قیامت رکھیں وہ کہتا ہے کیوں وہ کہتا ہے میرے اس دعوے کی تعلیل ہے مسجد نبیلی کا وہ واقعہ سنیوں کو بتا رو جوان اگر آنکھوں سے آنسوں آ جائیں تو کامت کم سینے پہ ہاتھ ضرور ماننا جو علی و علی اللہ پڑھنے والے ہو کوئی حرج نہیں غریبوں کے گم میں ماتم کر کر رونا اپنا جوان مر جائے ماں بال کھول کے گلی میں آ سکتی ہے محمد کا دھار اجڑ گیا سینے پہ ہاتھ مالنے تو بیدت ہو جاتی ہے خدا تمہیں سلامت رکھیں خدا تمہیں سلامت رکھیں اپنے مروں پہ تُو ایسے روتا ہے تجھے دنیا کا پتا نہیں چلتا محمد کے اجڑنے پہ تُو رونے سے گریز کرتا ہے تیری اپنی قسمت ہے یہ کہتا ہے اس میرے دامے کی دلیل ہے مسجد نبوی کا وہ واقعہ زمانہ اے امام سید ساجدین کی اندر لوٹا ہوا کافرہ جب واپس آیا لفظ سنکے جو رونے کے عادی ہو مسجد نبوی تھی سارا سارا دن حسین کا بیٹا علی سین العابدین رو رو کے گمبت خزرہ دیکھ کے کہتا نانا تیری امت نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے ماتم کرو جس کا سینہ نہیں دکھتا رو رو کے یہ بات کہتے تھے ایک دن مسجد نبوی کا رنگ بدلا بدلا کیسے منحال نامی ایک بندہ مسجد نبوی میں داخل ہوا اس نے آکے سید ساجدین کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہا مولا تیرے اجڑنے کے بڑے ارمان ہیں سید ساجدین نے رو کے کہا امت نے اجڑا ہی اس رنگ سے ہے کہ کائنات ہمارے ساتھ ارمان کر رہی ہے یہ رو کے کہتا مولا میں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا مدینے کے لوگ مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کے آپ کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ کربلا کے اندر دس محرم کو آپ کے بھائی علی اسگر کو جو تیر لگا وہ تیر اتنا وزنی تھا اگر آپ کا بابا حسین مضموطی سے تیر نہ پکرتا جدر تیر جاتا ادھر صغیر جن کی اپنے گھروں میں جنازے پڑے ہو اور وہ جنازے کو دیکھ کر روئے نہ تو باہر سے بھی آکے کوئی نہیں روتا سو سید بیٹے ہو ماں تم ضرور کرنا سید الساجدین نے کہا ہاں منحال واقعہ ہی میرے بھائی علی اسگر کو تین بھلا تیر لگا ہے منحال رو کہتا مولا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی سید الساجدین نے کہا نہیں رو کہ کہتا مولا پھر زیادہ تکلیف کہا ہوئی بیمار کی آنکھوں سے خون جاری ہوا سید الساجدین نے رو کہ کہا شام ہاں خدا تمہیں سلامت رکھے اور جنہوں نے ہائے کہا ہے وین کر کے رونا جناب رباب کی سنت ہے مولا تیری زندگی کرے ہائے شام اتنی بات کئی منحال سمیر میں بیٹھ گیا کہتا مولا مدینہ کے لوگ باتیں کر رہے تھے آپ کے بھائی علی اکبر کو جب برچھی لگی آپ کے بابا کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا سید الساجدین نے رو کہتا ہے صرف نوری ختم نہیں ہوا میرے بابا کے سر کے بال داری کے بال سفید ہو چکے تھے کہتا مولا زیادہ تکلیف کہا ہوئی رو کے بیمار امام کہتا ہے شاہ خدا تمہیں سلامت رکھے خدا تمہیں سلامت رکھے خدا تمہیں سلطیاری کرو خدا تمہیں آباد رکھے یہ پھر قدمہ پہ ہاتھ لگائے کہتا ہے مولا مدینہ کے لوگ باتے کر رہے تھے جب کمینہ آپ کے بابا پہ زرب چلا رہا تھا چار سال کی آپ کی بہن سکینہ ہاتھ باندھ کے کہتی تھی نامہ عجرکم اللہ جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا سید الساجدین نے کہا بڑا ظلم ہوا ہے کہتا مولا زیادہ تکلیف کہا ہوئی مولا رو کے کہتے شام رو کے کہتے مولا بار بار شام کا نام کیوں لیتے ہو سید الساجدین نے خون کے آسوروں کے کہا اس لیے کہ شام کے بازار میں میری بھوپی پندرہ آزا نے کھڑے ہو کے سنتی رہی میرے نانا کی امت عجرہ رسالت میں پتر مارتی رہی پتول کی بیٹیاں چاندر ماغ دیتا پھلت ما سے دعا یا قشف القرب انواجہ حسین اکشف قرب کرب المومنین بہتک حقیقہ حسین یا ابل فصل القباس یا صاحب الزمان آدھرے کی نہیں ولا طولے کی نہیں بے حق کے جدہ دے